کیا سستہ ہوگا اور کیا مہنگا مالی سال 2022 کا وفاقی بجٹ آہد پیش کیا جائے گا وفاقی حکومت نئے مالی سال 2022 کے لیے وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کرے گی وفاقی وزیر خزانہ مفتاہ اسماعیل تقریباً 9500 اربعہ پے کا بجٹ آج شام 4 بجٹ قومی اسمبلی کے جلاس میں پیش کریں گے تنخواہوں اور پینشن میں 10 سے 15 فیصد اضافہ متوقعے آئی ایم ایف رضا مند آج پیش ہونے والے وجٹ میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں اور پینشن میں 10 سے 15 فیصد اضافہ متوقع ہے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجاویز کی حتم منظوری وفاقی کا بینہ سے لی جائے گی چوالی سو ارب روپے کی سب سے بڑی رقم کرزوں اور سود کی واپسی کے لیے مخصص کی گئی سوبوں کو بیالی سو ارب روپے منتقل کرنے کا تقمینا دفاع کے لیے پندرہ سو تیس ارب ترقیاتی بجر کے لیے آٹھ سو ارب گرانٹس کے لیے پانس سو اسی ارب سب شدی کی مد میں پانس سو اسی ارب اور پینشن کے لیے پانس سو پچاس ارب رکھنے کی تجویز کی گئی حکومتی امور کو چنالے کے لیے پانس سو ستائیس ارب روپے رکھنے کی تجویز جبکہ بجر خسارے کا تقمینا اٹھالیس سو ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس الیکشن ترمیمی ایکٹ اور نیب ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر آئی ایف اربی کے طرف سے باپس بھیجے گئے الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور نیب آرڈنس میں ترمیم کے قوانین کسرت رائے سے منظور کر لیے گئے نئے ترمیم کی روح سے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو ختم اور آورسیز پاکستانی کو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعہ ووٹ کا اختیار واپس لے لیا گیا نیب ترمیمی بل میں نیب کے اختیارات محدود کر دیے گئے اب بار ثبوت ملزم کی بجائے نیب پر ہوگا رکنے قومی اسمبلی اور معروف ٹی وی میں ازبان آمل لیاقت حسین گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے تاہاں اب ان کی نماز جنازہ اور تدفیر سے متعلق تفصیلات سامنے آئی ہیں آمل لیاقت کی پہلی اہلیہ ڈاکٹر سیدہ بشرا نے سابقہ شوہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ایک کے مرہوم کے دونوں وارثین نے ان کا پوست مارٹم کروانے سے منع کر دیا انہوں نے کہا میرے سابقہ شوہر آمل لیاقت حسین کی نماز جنازہ آج دس جون کو بعد نمازی جمعہ دو بجے جامعہ مسجد عبداللہ شاہ غازی کلیفٹن پر ادا کی جائے گی اور وہی مزار کے ہاتھے میں ان کی تدفین ہوگی رکنے قومی اسمبلی اور معروف ٹی وی میزبان آمل لیاقت حسین کے انتقال کے بعد پولیس نے ان کا گھر سیل کر دیا آمل لیاقت کی موت کی وجہ جانے کے لیے پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے پولیس کی جانب سے خوزاد کلونی میں واقع آمل لیاقت کے گھر کو سیل کر دیا گیا گھر میں صرف ان کی سابقہ اہلیہ کو جانے کی اجازت دی گئی پولیس کی جانب سے آمل لیاقت کے بیڈروم سے شواہد اکٹھے کیے گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاؤنج تک جنیٹر کے دھویں کی بوت ہی تاہم بیڈروم اور سٹڈی روم میں نہیں تھی آمل لیاقت کے کمرے سے دو مائل فونز اور دیگر چیزیں ملی ہیں ان کی دوائیاں اور دیگر اشیاں بھی کمرے سے ملی ہیں موت کی حتمی وجہ پوست مارڈم کے بعد ہی سامنے آئے گی اب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اصل مہنگائی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے چہرمین عمران خان نے معاشی اسلحہ آسم ترک اظہاری خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دور میں مہنگائی تھی لیکن ہم نے آئی ایم ایف کا دباؤ برداشت کیا ہمیں کہتے تھے کہ مہنگائی ہے ان کی مہنگائی ہم سے تین گناہ بڑھ جائے گی انہوں نے کہا ڈولر آج دو سو دو رپے کا ہو گیا اس کے اثرات ابھی مزید سامنے آئیں گے کہا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے باہر سے کرزے لینا مشکل ہو گیا اور موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ منفی کر دی ہے مشرف کے دور کے بعد ہمارے دور میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا آج جو حکومت میں ہیں انہوں نے تیس برس میں بڑے ڈیم نہیں بنائے پانی کے زخائر کی صف ضرورت ہے اور آج کسانک و فصلوں کے لیے پانی نہیں مل رہا ہمارے ڈیمز کے مصوبے خطرے میں پڑ گئے بنی گالا منی گالا بنا ہوا تھا ٹیکس پیئرز کا سارا پیسہ وہیں گیا پاکستان مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ فراغوگی اور پینی صحبہ سے حساب ہونا چاہے کہ انگوٹیاں لے کر کام کیوں ہوتے رہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو حکومت جانے کا چار ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا پھر بھی سازش کا ڈراما رچا کر ملک کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی کوشش کی کہا کہ پہلے میں سمجھتی تھی کہ نیا منڈیٹ لیا جائے اور نیا الیکشن کرا جائے لیکن جب عمران خان جتہ علیہ اسلام آباد آئے تو فیصلہ گیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہی کرائیں گے دوہزائے تیرہ میں نواز شریف کو لور شیڈنگ والا پاکستان ملا تھا نواز شریف نے عمران خان کو زیرو لور شیڈنگ والا پاکستان دیا انہوں نے کہا ہم عمران خان کی نیلائکیوں کا رونا رہی روئیں گے کام کر کے دکھائیں گے ہم روٹھے و دوست موالک کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان اور ویسٹرن ریز کے درمیان دوسرا ون ڈے آج ملتان کریکنر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پاکستان کو تین میچز کی سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل پاکستان ٹیم نے پہلے ون ڈے میں بابر آزم اور خوش دل کی شاندار بیٹنگ کی بدورت ویسٹرن ریز کو پانچ وکٹوں سے شکست دی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بجے شروع ہوگا